ہیلو دوستو کیسا آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہیں اور پلیز اس چینل کو زور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹی ویڈیوز ملے گی تو تاج محل سات عجوبوں میں سے ایک ہے اور اس کی گیندتی مصر کے پیرابیٹ کے ساتھ ہوتی ہے یہ اپنی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے اور فیمس ہوئی کیوں نہ کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت عمارت جو ہے اس میں سفید سنگ مربن کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی وائف ممتاز کی یاد میں بنوایا تھا اور اسے محبت کی نشانے بھی کہتے ہیں لیکن آج کل تاج محل بہت زیادہ کانٹروورسیز میں ہے کیونکہ یہاں پر دیکھا جائے تو جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ تاج محل کو کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ایک شیو مندی تھا جس کو تیجو محلے کہتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ تاج محل کے اندر کچھ کمرے ایسے ہیں 20 یا 22 کے آس پاس اس کے اوپر بہت زیادہ بھی واد گہراتا جا رہا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک پیٹیشن یعنی کے یاچی کا ڈالی گئی ہے الہاباد ہائی کورٹ کی لکنو بینچ میں اور بولا گیا ہے کہ ان کمروں کو کھولا جائے اور جو ان کے اندر جو دیوی دیوتائیں ہیں اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پر کوئی ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتی ہے یا کوئی اسکرپچر ہے یا نہیں تو کیا ہے یہ پورا بھی واد اور یہ تیجو محلے شیو مندی کا کیا مسئلہ ہے یہ آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں اوپن روم فور تاج محل تو چیک فور ہندو آئیڈل سیس پلائی ان اللہ آباد ہائی کورٹ مطلب اللہ آباد ہائی کورٹ دکھا رکھا ہے لیکن اس کی بینچ جو لکنو میں ہے نا وہاں پر ہی پلائی ڈال دی جئے ہیں اسکرول کہا ہے یہ اینی ٹیوی اوپن ٹونٹی ٹو روم سین تاج محل پلائی ان کوٹ سیس پروب انتو دی اس ہسٹری تو بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور تاج محل کی کیا کانٹروورسی ہے تو یہاں پر الہاباد ہائی کورٹ کی لکنو بینچ میں پیٹیشن یعنی یاچی کا ڈالی گئی ہے اور یہ بولا گیا ہے کہ پیٹیشن میں کی آرکیلوجیکل سرویر آف انڈیا کو یہ نردیج دے کہ تاج محل میں جو بائیس کمرے ہیں ان کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ان کمروں میں ہندو دیوی دیتا اور کی مورتی تو نہیں ہے یا کچھ اور لکھا ہوا تو نہیں ہے انسکرپشن تو نہیں ہے تو اس طرح کی یاچی کا ہائی کورٹ میں ڈالی دے گئے اور اس یاچی کا کو بھارتی جندہ پارٹی کے آیودھیہ جلے کے میڈیا انچارج ڈاکٹر رجنیش شنگ نے ایڈوکیٹ رودر وکرم سینگ کی مدد سے ڈالی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاج محل کے اوپر کافی ساری کانٹروورسیز ہیں اور تاج محل کے لگ پر بیس یا بائیس کمرے ایسے جہاں پر جانا علاؤ ہی نہیں ہے وہ بند رہتے ہیں اور ان کمروں کو لے کر یہ منا جاتا ہے کہ یہاں پر ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتی ہے اور کچھ سکرپشر ہیں تو اسی لیے میں نے ہائی کورٹ میں یاچی کا ڈال کر یہ کہا ہے کہ آپ اے ایس آئی کو نردیش دو کی ان کمروں کو کھولے اور دیکھیں ان میں کیا نکلتا ہے ان کمروں کو کھولنے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہے بلکہ سبی کانٹروورسیز کا اینڈ ہو جائے گا اور اتنا ہی نہیں جو پیٹیشنر ہے رجنی سنگھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان بیس یا بائیس کمروں کو کھلوانے کی کوشش دوزار بیس سے کر رہا ہوں اور میں نے دوزار بیس میں ایک آر ٹی آئی لی بھی فائل کی تھی لیکن یونین منسٹری آف پرلچر نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ان کمروں کی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں کھولا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آر ٹی آئی کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں پیٹیشنر نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے کمروں کو کھلوانے کے سارے پریاز فیل ہو چکے ہیں جس کے بعد میں نے ہائی کوٹ کا روح کیا ہے اور انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی ایسے دیئے جیسے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی وائف ممتاز محل کے مرنے کے بعد ہی اس کو بنایا تھا ایک مغبہ بنایا تھا لیکن بہت ساری ایسی بوز بھی ہے جہاں پر شاہ جہاں نے ممتاز محل کو ممتاز محل نہیں بلکہ ممتاز الزمانی کہا ہے اور اتنا ہی نہیں اس تاج محل کو بنانے میں بائیس سال لگے ہیں بنانے میں پورا کرنے میں تو یہ پوری طرح سے ایک عدبوت ہے مطلب بائیس سال میں ایسے کیسے بن سکتا ہے تو اس طرح کی باتیں بولی گئی ہیں اور اتنا ہی نہیں اس یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ اتحاسکار ہندو توادی سنگٹھن یہ مانتے ہیں کہ تاج محل میں ایک شیو مندر ہے اور جو بیس بائیس کمرے بند ہے اس کو لے کر اتخاسکار پی اے نو کہتے ہیں اور یہ ہندو بھی مانتے ہیں کہ یہاں پر ایک شیو مندر ہے جسے تیجو محلے کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک یاچکہ کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہے تو ابھی اس پر کب سنوائی ہوگی یہ نہیں پتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تاج محل کے اوپر پہلے بھی یاچکہ ڈالی گئی ہے اور کچھ کلیم نکل کر آئے ہیں اس سے پہلے دوزار پندرہ میں چھے وکیلوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل ایک شیو مندر ہے اور پھر انہوں نے ایک کیس بھی فائل کر دیا اس کو لے کر دوزار سترہ میں بھی بی جی پی کے نیتہ وینے کٹریار نے کلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ سی ایم یوگی آتیدنات کو تاج محل آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا یہاں پر ہندیوں سے سنبندت کوئی چیز نیلتی ہے یا نہیں اور دوزار انیس میں وی جی پی لیڈر اند کمار ہیگرے نے یہ کلیم کیا تھا کہ تاج محل شاہ جہاں نے نہیں بنایا تھا بلکہ انہوں نے راجہ جیسی محل سے یہ خریدا تھا لیکن جب بات آتی ہے کیا یہ تاج محل ہے یا تیجو محل ہے تو یہاں پر بہت سی کانٹروورسیز ہیں اور یہ بلا جاتا ہے کہ کئی کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ جہاں آپ تاج محل کھڑا ہے وہاں پر بارہ سو بارہ عیسا پور میں راجہ پارہ مردی دیو نے تیجو محلے بنایا تھا جو بعد میں راجہ جیسنگ تک قائم رہا اور جیسنگ جیپور کے راجہ تھے اور یہی نہیں اس پروپرٹی کو منیج کرتے تھے لیکن سولہ سو بتیس میں شاہ جہاں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد وہاں پر امتاز کی یاد میں تاج محل بنا دیا اور کچھ اتحاس کی کتابیں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے جیسن سے یہ جگہ خریدی تھی لیکن اس کے بعد شاہ جہاں نے یہاں پر تاج محل بنایا ہے اور اسی طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تاج محل ایسے ہے ویسے بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور ہر کوئی اتحاسکار اپنی طرح سے ہی اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ وہاں پر کیا تھا لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس معاملے میں اس آئی یعنی کہ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کا کیا کہنا ہے تو یہاں پر تو ایس آئی نے کوٹ میں ایفیٹیویٹ سبمیٹ کر کے یہ بتایا ہے اور کلیر کر دیا ہے کہ تاج محل ایک مقبرا ہے اور کوئی شیو مندر نہیں ہے یعنی یہاں پر مندر کے نشان دور دور تک نہیں ہے لیکن یہ بات آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ دھارے میں کس تھلور مندر مسجد کا بھی بات کونسی پولٹیکل پارٹی کرتی ہے اور ایسا کر کے کونسی پولٹیکل پارٹی اپنی راجنیتک شوٹیا سیکھتی ہے تو سبھی کل پتا ہے لیکن ایسی چیز اس پولٹیکل پارٹی کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن آگرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس ویواتوں سے پریشان ہو گئے ہیں اور بولا ہے کہ بس کرو بھائی ان فالتو کی چیزوں پر ویوات کیوں کھڑا کر رہے ہو ایسی چیزوں سے بھارت کی چھوی خراب ہوتی ہے کیونکہ تاج ملک ورڈ ہیٹی ٹیسٹ سائٹ ہے جو بھارت کیلئے بھی نہیں بلکہ پوری دنیا کیلئے ایک ایمپورٹنٹ منیومنٹ ہے اور ان فالتو چیزوں کو بھی وادت بنانا یہ کہیں سے بھی کہیں تک ٹھیک نہیں ہے تو کیا آپ بھی ہندو توادی سنگٹوں کی باتوں پر غور کرتے ہو اور تیش کے ماؤن کو بگاڑنے میں بشواس رکھتے ہو یا آپ ای ایس ای کی باتیں مان کر اس کا بھروت کرتے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you for this time god bless you all now signing off